بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے چھیل لینا ہے کاٹنا ہے اس کے اندر سے بیج نکالنا ہے بڑے بڑے پیسز کر کے آپ نے اسے ابلنے کے لئے رکھ دینا ہے جب یہ اچھے سے گل جائے تو آپ نے اسے میش کر لینا ہے اس پر میں نے ون ٹی سپون الائچی پاودر ڈالا ہے اور ایک کلو میں نے اس میں ڈالا ہے فل کریم ملک اب دود ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس کا جو فلیور ہے وہ بہت کریمی ہو جائے گا لیکن دود ڈالنے کے بعد آپ نے کافی احتیاط کرنی ہے کیونکہ اس کے چھینٹیں اڑیں گے اور بہت دور دور تک جاتے ہیں جیسے ہی آپ نے دور ڈالنا ہے آپ نے اسے ڈھک دینا ہے جب دود اس کا خوشک ہو جائے گا اور اس کی چھینٹیں نکلنا بند ہو جائیں گے تو آپ نے اس میں گری ڈالنی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایک سے ڈیٹ پاؤ کے قریب ہوم میٹ جو ہماری بلائی تھی وہ میں نے ڈال دی ہے بلائی سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوگا حج پہ ضرورت آپ نے شگر ڈالنی ہے تھوڑی سی پہلے ڈالی جیے گا چیک کر لی جیے گ اگر کم یا زیادہ ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے ییلو فوڈ کلر ڈالا ہے وہ اس لیے کہ جو قدو کا اوریجنل کلر ہے وہ ہے ڈارک ییلو اور دود ڈالنے سے بلائی ڈالنے سے یہ ہوئے کہ یہ وائٹ ہو گئے آپ چاہیں تو اسے اسی کلر میں بھی سرف کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں لیکن ایک اچھے کلر کے لیے اگر آپ تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کریں گے تو اس کا کلر بہت اچھا سا نکل کے سامنے آئے گا یہاں پر اس میں میں نے دیسی گھی ایڈ کی ہے اور دیسی گھی ایڈ کرنے کے بعد اسے تقریباً آپ نے پندرہ سے بیس منٹ تک بھوننا ہے یہاں پر جتنی اچھی بھنائی ہوگی جتنا اچھا گی اس میں ایبزورب ہوگا اتنا ہی حلوہ آپ کا مجھے دار بن کر تیار ہوگا بیس منٹ مجھے ہو گئے تھے یہاں پر بھونتے ہوئے حلوہ جو ہے وہ ہمارا ہو گیا سینٹر سے لگنے لگ گیا اسے میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اچھا یہاں پر سرونگ میں میرے پاس نٹس نہیں تھے آپ اس میں پستا بادام یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل نٹس ہوں وہ اس میں آپ گارنش کر کے سرف کر سکتے ہیں خود بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں انتہائی لذیز اور مجھے دار سا حلوہ جو ہے وہ ہمارا بن کے ہو گیا ہے تیار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ